قومی سلامتی کمیٹی بھی آج بیٹھ گئی ہے جی پرائیم اسٹر کی سربراہی میں پرائیم اسٹر بھی خطاب کر رہے تھے عوام سے یا بھائی قومی سلامتی کمیٹی سے خطاب کر رہے تھے اور اس کے اندر بھی انہوں نے کہا ہے کہ جی بہتر گھنٹوں میں جو ہے نا وہ نو مہی کے واقعہ ملوث جو پلینرز ہیں انسٹیگیٹرز ہیں پرپریٹرز ہیں بیٹرز ہیں ان سب کو پکڑا جائے گا کل کور کمانڈر کانفرنس خصوصی ہوئی اور اس کے اندر یہ کہا گیا کہ آرمی ایکٹ اور آفشنل سیکرٹ ایکٹ کے اندر بھی ٹرائل چلیں گے اس میں آبیسی پرسپیکٹی یہ ہو بھر رہا ہے کہ پاکستان کے سیبل کورٹ جو ہیں وہ پاکستان طریقہ انصاف کو شاید بادیو نظر میں یہ پرسپشن ہو بھر رہا ہے صحیح یا غلط اس طرح کا رلیف دینے کہ ان سے انویسٹیگیشن نہیں ہو سکتی گرفت تو بڑی دور کی بات ہے تو شاید آرمی جس کے لیے اب یہ نو مئی ایک نائن الیون ہے افواج پاکستان کے لیے اور اس میں جو جو شخص انوالف تھا اس کی پلاننگ میں تھا اس کو شاید وہ نہ چھوڑیں جس طرح امریکہ نہ آپ کو پتہ ہے نا پھر نہ اس نے یو این کی پرواہ کی امریکہ نہ جب نائن الیون ہوا نہ کسی اور کے پرواہ کی انہوں نے پھر یہاں بھی اٹیک کیا پھر انہوں نے وہاں بھی اٹیک کیا تو یہ اس طرح کا نائن الیون جو ہے بیسکلی افواج پاکستان کے جو آفسرز ہیں خواہ وہ ینگ ہیں یا وہ سینئر ہیں یا وہ مہ جنگ پہ ہیں سینٹیمنٹ یہ ہے کہ یہ ہمارا نائن الیون آلٹیمیٹ ہوا ہے اس کو تو ہم نے جانا نہیں دینا اس پر ریٹیلیشن پوری ہوگی اور جیسے آگو میں نے امریکہ کی مثال دی پھر امریکہ نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی تھی جب وہ ریٹیلیشن پہ ہے کیونکہ آبیسلی انہوں نے ڈیمونسٹریٹ کرنا تھا کہ امریکہ پہ حملہ کرنا جو آسان نہیں ہے اور امریکہ نے پھر ان لوگوں کو بھی نہیں چھوڑا رائٹلی اور رونگلی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ امریکہ نے صحیح اٹیک کی ہیں اقوانستان اراک میں بالکل غلط بھی شاید کیوں یا صحیح کیوں یہ ڈیویڈ نہیں ہے لیکن امریکہ نے کہا جی وہ پلینر اقوانستان میں بیٹھے ہوئے تھے فلان پلینر اراک میں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے پھر پلینر کے لیے وہ یہ نہیں دیکھا کہ پلیننگ جو ہے وہ امریکہ کے اندر ہوئی تھی کہ امریکہ کے باہر ہوئی تھی وہ بندہ موجود تھا وہاں وقوعے کے وقت جہاں میں نائن لیون ہوا یا نہیں تھا تو یہ نائن لیون کا سینٹیمنٹ ہے تو اب اس سے کو فرق نہیں پڑتا کہ جو واقعات تھے ان میں آگے آگے کون تھا وہ تو ہی قابل گرفت لیکن جو پیچھے پلینر ہیں فوج یہ سمجھتی ہے کہ ان کو تو بالکل نہیں چھوڑنا کیونکہ اصل میں تو وہ ہیں جو جنہوں نے اس نہج تک ان کو پچھایا ہے جو گنڈے موالی نکلے ہوئے تھے ڈنڈیشنٹے لے کے اور نظریہ کے نام پر اور پارٹی کے نام کے اوپر جو ہے پاکستان کوئی کے ساتھ جنگ میں ملوث تھے آرمی ایکٹ بڑا شدید ایکٹ ہے میرے سامنے کلوجز میں آپ کل بھی سنائی تھی لیکن میں آپ کو بریفلی بتاتا ہوں ایک بہت 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 سینئر فوجی آفیسر جو ہے ریٹائرڈ ان سے میری بات ہوئی بہت ہی اہم ترین عوضوں پر رہ چکے ہیں وہ انہوں نے مجھے پتایا پریکٹیکل ہوتا کیا اور انہوں نے کہا آرمی ایکٹ کے انڈر یہ جو کوٹ چل رہے ہوتے ہیں یہ ابھی بھی لگے میں یہ نہیں کوئی سپیشلی کوئی آرمی ایکٹ جو ہے وہ ابھی ان ایکٹ ہو جائے گا اور وہ خاص اس کام کے لیے جو بارڈرز پہ س ایک تو فوجی آتے ہیں جنرل اگر کوئی ایسا کام کیا ہو جو ملک کے انٹرس کے خلاف ہو خواہ وہ جاسوسی ہے اپنے ملک کے خلاف کرنا یا کوئی سیکرٹس دینا دوسری کنٹری کو یا اس کے لیے جاسوسی کرنا پھر میں سیویلینز بھی آتے ہیں تو یہ تمام چیزیں آرمی ایکٹ آرمی کوٹ چلتی رہتی ہیں اور آرمی کوٹ جو ہوتی ہیں وہ میجر سے لے کے ایک کرنل تک جو ہے وہ اس کو بیسکلی ایڈوکیٹ کرنا ہوتا ہے اور اس کے اندر جیک برانچ جو ہے اس کی لیگ جاتا ہے جس کے اوپر یہ کیس بنتا ہے مطلب اگر کسی میں کیس بن جائے گا تو یہ نہیں ہوگا ملٹری کا کوئی لائری ہوگا اس کو سیول لائر تک کی ایک سیس بھی دی جائے گی اس میں ایک تو سپیڈی جیسس ہوتا ہے کیونکہ وہ میں نے ان سے پوچھا وہ جو بڑے سینئر آفسر تھے جو فوج کے رہے ہیں ریٹائر انہوں نے بتایا کہ سپیڈی ٹرائل یہ اس لیے ہوتا ہے ملٹری کوٹ کا کہ اس ملٹری کوٹ ایک کیس کے لیے متعین کی آتی ہے مطلب اگر ایک کیس ہے ایک بندہ ہے تو اس کو انہوں نے اسی کا ٹرائل کرنا ہے دن رات کرنا ہے پندرہ بیس دنے پھڑکا دینا ہے اس کو وہ یہ نہیں ہوگا کہ جی پیشیاں چل رہی ہیں لمحے لمحے کام ہو رہے ہیں جیس طرح ہمارے یہاں پہ کوٹ تو آبیسلی ان کے پاس ہر طرح کا کیس آیا ہوتا ہے ملٹری کوٹ جو بنے گی وہ اسی پرپس کے لیے بنے گی کہ فلاں بندے کا یہ جرم ہے تو اب اس نے وہی فوکس تو وہ سپیڈی جیسٹس بھی ہو گیا پھر اس کے اوپر ایک اپیلٹ کوٹ ہوتا ہے وہ بھی ملٹری کے یہ ہ ہوتا ہے اب میں آپ کو بتا دوں جب تک یہ سارا کام چل رہا ہوتا ہے جب فوج یا پولس ملٹری ایکٹ کے اندر بندے کو پکڑتی ہے اس کے اندر سیول کورٹ جو ہیں سیشن کورٹ سپریم کورٹ ہائی کورٹ یہ انٹروین نہیں کر سکتے یہ میں بتاؤں گا انٹروین کریں گے لیکن کہاں کریں گے بتایا تو آپ کو میں اچھا اب جب آپ نے پہلا ٹرائل ہو گیا اور اسے وہ مجرم ثابت ہو گیا چودہ سال بھی قید ہو سکتی ہے کیپٹر پنشمنٹ بھی ہو سکتی ہے پھانسی کی سات سال قید ب بھی ہو سکتی ہے دو سال بھی ہو سکتی ہے ایک سال بھی جربانہ بھی ہو سکتا ہے تو اس کے بعد اپیلٹ کورٹ ہے وہ بھی ملٹری کا ہے اس کے دروں بندہ جائے گا اپیلٹ کورٹ سے بھی اگر جو ہے وہ فارغ ہو گیا اور اس کی مانی نہیں گئی تو پھر چیف دا آرمی سٹاف کے پاس ایک اپیل جاتی ہے اگر چیف دا آرمی سٹاف یا پھر نومنٹ بندہ جو کافیسر ہوتا ہے اس کے ذریعے اس کو بھی ریجیکٹ کر دیں پھر مرسی پٹیشن بھی چیف دا آرمی سٹاف کے پاس جاتی ہے اس کے بعد اگر پھر بھی سارے آپشن ختم ہو جائے ملٹری کے اور اس بندے کو پھاسی ہے کیپٹل پنشمنٹ یا بڑی سزا ہوئی ہو وہ سپریم کورڈ پاکستان جا کے اس پہ سٹے یا اس پہ کاروائی کروا سکتا ہے لیکن یہ جو سارے مراحل ہیں اس کے اندر سیول کورڈ کی جوریز ڈکشن نہیں ہے امیر علیہ السران صاحب موجود ہیں ارشاد بھٹی صاحب اور مرزا سلنگی صاحب سلنگی صاحب آپ کے پاس آتا ہوں سب سے پہلے good to see you سب سے پہلے تو اور حالانکہ حالانکہ آپ کے اوپر کوئی ایسا الزام نہیں ہے جس میں آپ آپ نے یا آپ کے کوئی گماشتہ ہو یا آپ کے کوئی مافیا ہو یا آپ کی کوئی پارٹی ہو جس نے اگر ملک کے ساسوں پر حملے کی ہوں اور اس لیے میں آپ کو بڑا safely good to see کہہ سکتا ہوں تو سر good to see you میں یہ بتائیے کہ یہ جو آرمی ایکٹ ہے اس سیچویشن کے اندر اس میں ایک طرف عمران خان ہے جو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کسی بھی ازادانہ تحقیق انکوائری میں پیش کرنے کے لیے کافی شواہد موجود ہیں موجود ہیں کہ ایجنسیوں کے اہلکار ملوث تھے ایک ان کا یہ بیانیاں نیا بن رہا ہے کاؤنٹر بیانیاں دوسری طرف جو ہے وہ فوج آہ کا غم و غصہ اور وہ آرمی ایکٹ کے تحت کاروائی کرنا چاہتی ہے کس طرح تک یہ آرمی ایکٹ عمران خان صاحب کے لیے particularly جو ہے وہ بڑا خطرناک ہو سکتا ہے اور کن گراؤنڈز پہ ہو سکتا ہے وہ تو کہہ رہے ہیں میں وہاں پہ جیل میں تھا یہ بھی سارا کچھ ہوا جی ایک تو آپ کو بھی دیکھ کر بہت خوشی ہوئی اور آج ہمارے چیف جسر صاحب نے بھی اس جملے کا استعمال کیا اور یہ کہا کہ جی اخلاقیات جو ہے اس کا اس کے بھی تقاضے ہوتے ہیں لیکن ہم اپنے جو جج حضرات ہیں ان سے اخلاقیات کے معاملے پر درس سننا نہیں چاہتے انصاف ہم انصاف کاتے ہیں اور وہ بھی بغیر امتیاز کی قانون کے مطابق اور آئین کے مطابق اب آپ کا جو سوال ہے اس کا مختصر جواب تو یہ ہے کہ پریشان تو ہونا چاہیے عمران خان کو بھی اور ان کی جماعت کے خاص طور پر ان لوگوں کو جنہوں نے اس کی منصوبہ بندی کی جو 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 ان حملوں میں اکسانے میں ایک طرح سے استعمال ہوئے یا اکسایا یا وہاں پر موجود تھے یا وہ کارکن جنہوں نے اس طرح کے حملے کیے ان کو تو پریشان ہونا چاہیے اب بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر یہ آرمی ایکٹ جو ہے وہ ابھی سامنے نہیں آیا یہ تو کب کا موجود ہے اور جب عمران خان وزیر اعظم تھے اس وقت بھی کافی لوگوں پر جن میں سیولینس بھی تھے ان پر بھی مقدمے بنے کچھ لوگ ابھی بھی جیل میں ہیں تو اگر یہ بہت برا قانون ہے تو خان صاحب کیونکہ عظیم انقلابی جمہوریت پسند ہیں ان کو ختم کر دینا چاہیے تھا میں اور آپ تو صرف یہی کہہ سکتے ہیں کہ کسی پر بھی انتقامی طور پر نجائز اس کا اطلاع بھی ہونا چاہیے غلط مقدمہ نہ بنے اور ہائی کورٹ بھی جب سزا ہو جائے کسی آرمی ایکٹ کے تحت تو ان کو ریلیف دے سکتی ہے وقار سیٹ صاحب کے پشاور کے جو فیصلے ہیں وہ آپ کے سامنے ہوں گے سپریم کورٹ بھی ہے لیکن میں اور آپ اس پر متفق ہیں کہ کسی پر بھی جھوٹے مقدمات نہیں بننے چاہیے جس طرح سے عمران خان کے زمانے میں بنتے تھے سر آپ اس قصد تک عمران خان کی مرزا صاحب اس بات سے اگری کرتے ہیں کہ انہوں نے سیدھا بلینکٹ لگا دیا الزام ایجنسیز کے اوپر ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ میں جیل میں تھا مجھے پتہ ہی نہیں کیا ہوا دوسری طرف ان کو یہ تو پتا ہے کہ وہ لوگ جو تحریک انصاف کا جھنڈے لے کے وہاں نکلے ہوئے تھے اور ان کی لیڈرشپ بھی ان کو لیٹ کر رہی تھی ان کو تو انہوں نے بلینکٹ وہ کہہ دیا کہ یہ نہیں ہے لیکن ان کو یہ پتا ہے عمران خان کو وہاں ایجنسیوں کے لوگ تھے حالانکہ عمران خان بہر صورت دونوں صورتوں میں جیل کے اندر تھے تو اس بیان کے مطلق آپ کی کیا رہا ہے جو عمران صاحب آپ ایجنسیوں کے پر کاؤنٹر الزام لگا رہے ہیں کہ ایجنسیوں نے ہی جو ہے اپنے تنصیبات میں حملہ کر دیا خان صاحب جو ہے وہ صرف دفاع نہیں کرتے بلکہ جارہانہ دفاع کرتے ہیں ان کی جو حکمت عملی سیاست میں ہمیشہ رہی ہے وہ یہ کہ میرا کام الزام لگانا ہے آپ ثابت کریں کہ یہ الزام سچا ہے یا جھوٹا ہے یہی ان کا طریقہ واردات ہے اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے وہ افینسیو ڈیفنس جو ہے اس کے قائل ہیں اور وہ اسی کا استعمال کرتے ہیں اور ان کا خیال یہ ہے کہ یہ حکمت عملی کیونکہ ماضی میں کامیاب رہی ہے اس لیے آئندہ بھی کامیاب ہوگی رائٹ ارشاد بھٹی صاحب آپ کے نزدیک آرمی ایکٹ جو ہے اب ان پہ تو لگی رہا ہے جن کے چہرے نظر آ رہے ہیں لیکن کیونکہ اس میں انسٹیگیٹرز پلینرز اور ایبیٹرز کا بھی ذکر ہے تو آپ کے خیال میں یہ عمران خان کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے آرمی ایکٹ کے اندر وہ گرفتار اور ان کا ٹرائل ہو سکتا ہے اور آپ کے خیال میں وہ جسٹیفائیبل ہوگا اور میں آپ سے امید کرتا ہوں کہ آپ جواب ہم اس پر ڈسکشن جو کریں وہ آبیسلی اخلاقیات کی بنیاد پر نہ کریں انصاف کی بنیاد پر کریں کہ یہ قانونی لحاظ سے جسٹیفائیبل ہوگا یا نہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سارا یہ جو موب شاب آیا اور جو کچھ ہوا وہ اس کی انویسٹیگیشن آرمی ٹرائل ہو کرنی چاہیے گیون دا فیٹ کے سیول کورٹ جیسا ریلیف دے رہے ہیں تحریک انصاف کو دیکھئے کامران بھائی چونکہ چیف جسٹس صاحب نے آج کہا ہے کہ میں ہر کسی کو کہتا ہوں گوڈ ٹو سی یو تو آپ ساروں کو دیکھ کر میں بھی کہہ رہا ہوں گوڈ ٹو سی یو دوسری بات یہ ہے کہ بلا شبہ ہونی چاہیے کیوں نہیں ہونی چاہیے ایک آپ اس ہمارے ملک میں آپ دیکھیں کہ توہینے رسالت ہوتی ہے کسی ملک میں ہوتی ہے ہم اپنا ملک جلاک دیتے ہیں کوئی جج ہمارے آنکھ میں فیصلہ نہیں دیتا ہم اسے گالیاں دیتے ہیں تھپڑ مارتے ہیں عدالت میں بند کر دیتے ہیں ڈاکٹروں کا کوئی مطالبہ نہیں مانے جاتا وہ مریضوں کو آئی سی یو میں چھوڑ کر ہسپتالوں کو تالے لگا دیتے ہیں وکیل اجتجاج اجتجاج کرتے کرتے چیف جسٹس کے چیمبر توڑ دیتے ہیں اور ان ساروں کو اس عدالتی نظام میں آج تک کوئی سزا ہوئی ہو تو مجھے بتا دیں کسی ایک کو بھی کوئی منطقی انجام تک پہنچا ہو کہیں نہ کہیں سے کہیں نہ کہیں سے یہ سارے نکل جاتے ہیں تو یہ جو نو آٹھ یا نو مئی کو ہوا جس نے بھی کیا تھے تو یار پاکستانی نام میں تو حیران ہوتا ہوں کہ پاکستانی تھے جو ریڈیو پاکستان کو جلا رہے تھے جو یادگار والا جو ائر فورس کا تیارہ تھے یار وہ تو ساروں کا کمبائن تھا سب کا اکٹھا تھا ساروں کی سمبولک اس سے یادیں جڑی ہوئی تھی اسے جلا دیا میاں والی میں ایڈی ایمبولنس جلا دی پولیس گاڑیاں جلا دی میٹرو سٹیشن جلا دیا موٹر وے ٹول پلازا جلا دیا چاگی مارڈل پشاور میں جلا دیا شودہ یادگار جلا دی یار جناہ ہاؤس آپ کوئی کسی کا گھر تو تھا نا یار کوئی گھر اندر رہ تو رہا تھا نا وہ جلا دیا جی ایچ کیو میں گھس گئے کرنل شیر خان ساروں کا نشانہ ادرہم تھکتے نہیں ہیں کہ ہمارے غازی ہمارے شہید ہمارے فلان ہمارے فلان وہ جلا دیا اب اس کا اس کا کیا بتائیں اس کو آپ لگا دیں گے اس کے پہلے جی سیول کوٹ میں جائے وہاں سے زمانتے ہو جائیں پھر انک سپیشل کوٹ کوئی خصوصی عدالت میں چلنا چاہیے ملٹری کوٹس کی بات کر رہے ہیں بھٹی صاحب